ہے تو مطلب وہ اس لیے یہ باتیں جو ہیں ہر سچویشن کو ڈیل کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے لیکن اس میں ایک چیز میں آپ سے افتخار تھوڑی کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پپلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو ایشو ہے بالکل اس کے اوپر جو آپ کا سٹانس ہے وہ میری نظر میں تھوڑا سا کم حکیم آنا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ کمیٹی کا ہیڈ جو ہوتا ہے وہ ایک مجورٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے ہیڈ is not the decision maker. Majority is the decision maker. Number one. Number two یہ ہے کہ جب آپ نے گزشتہ حکومت جس جو ان کی اپنی حکومت کا case جب ان کے سامنے آئے گا آپ ایک demand کر سکتے ہیں ان کو chairman بناتے ہوئے کہ open to media ہونی چاہیے وہ کمیٹی اور جب chairman صاحب جو ہے خود اپنے کپڑے دھو رہے ہوں گے وہاں پہ یا کپڑے کو دھنے کو بچا رہے ہوں گے تو it will be more exposing for them. دیکھیں ہم نے بہت دکھ سہی ہے as a قوم اس ملک کے اندر. اب اگر ان دکھوں کو expose کرنے کا موقع ہے تو chairman بنا کے expose کریں. Chairman نہ بنا کے جو chairman آپ کا آئے گا وہ وہ اس نے اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ parliament جو ہے نا یہ جو آپ تو آپ کی party آگئی otherwise تو یہ خاندانی عامریتیوں کی نمائندہ ایک ادارہ رہا ہے جس نے آئین کے مطابق کبھی کام نہیں کیا. اس نے ہمیشہ party leadership کے حکمات پہ کام کیا. تو یہ تو آپ کو بڑا اچھا موقع مل رہا ہے کہ ان کا بنائیں chairman اور اس کو seat پہ بیٹھا کے expose کریں کہ یہ تمہاری حکومت کرتی رہی ہے. اچھا میں افتخار صاحب سمجھے گا. آپ کی مسئلہت کیا ہے کہ آپ ان کو یہ position نہیں دے رہے. دیکھیں جس میں جو رائے ہے party کے اندر وہ accountability mechanism ہے جو public account committee اگر آپ دیکھیں اس پہ خرشید شاہ صاحب برا جمان بہے جو انہوں نے تمام کی تمام جتنی بھی accounts آئے ان کے سامنے انہوں نے settle کر دیا سارے گزارا. ابھی last two years کے account یعنی کہ دو ہزار سولہ سترہ اور سترہ اٹھارہ کے ہیں جو کہ public account committee میں آنے ہیں ابھی اس کی اوپر دو یہ رائے ایک party میں ہمارے موجود ہے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ شباز شریف صاحب کا خود case چل رہا ہے نائب میں اور بلکہ آج ایک ڈی جی صاحب جو ہے دو ٹی وی چینلز پہ آکے بتا بھی رہے تھے کہ ان کا بچنا آہ مشکل بھی مشکل سے زیادہ ناممکن سا لگ رہا ہے کہ جن کے باس evidence موجود ہے ان کا ابھی ایک شخص جو already مطلوب ہے نائب کو وہ ان کے cases چل رہے ہیں اس کو ایک premier committee پہ بٹھا کہ جس نے accountability کرنی ہیں یا scrutinize کرنے accounts کو تو وہ کیسے ہوگا بند ہے کہ what message are we trying to give اور دوسرا یہ ہے کہ انہی کے accounts ہیں یعنی کہ ان کے بڑے بھائی کے accounts ہیں جو کہ ان کی government کے جو انہوں نے دیکھنے ہیں ہم نے یہ کہا کہ جی شروع کے جو دو سال ہیں جس میں یا سال جتنی دیر میں ان کے accounts clear ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس رہے گا پھر ہم pass on کر دیں گے this is what the negotiation. جیسے جیسے محمد درانی صاحب نے فرمائے کہ committee کی membran میں سے آپ کے کتنے ان کے کتنے سب دیکھیں مجورٹی government کی ہوتی ہے مجورٹی میں اس میں افراد صاحب ایک بات کرنا جو ماضی کا جو جب خرشید شاہ chairman تھے تو ان کے نیچے ایٹی فائی پرسنٹ لوگ ان کے اور پی ایم 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 کے تھے اس ہی party کے لوگ تھے جس party نے وہ سب چیزیں clear کروانے تھے جوائنٹ party کے تھے آپ کتنا خوبصورت لگے گا کہ ان کے بارے میں شہباز صاحب کا ایک case آئے گا اسی committee میں وہ head کریں گے اور وہ ہی committee ان کے خلاف اس کے اوپر کوئی ruling دے گی اول تو انہیں اس committee کی chairmanship سے اس وقت اٹھ جانا چاہیے دیکھیں politics is all about optics and perceptions یہ parliament سے مجھے کوئی امید نہیں ہے دیکھیں اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن پہ نیپ کے case ہے اور وہ آپ کے ساتھ بھی ہیں ٹھیک ہے نا جی ہو سکتا ہے آج ذمہ داری پہوں کل نہ رہیں تو اس لیے آج کی کوئی بھی دودھ کا دھولا نہیں ہے لیکن ایسے لوگوں کو اور ایسی conditions کو expose کرنا is more your responsibility and more our desire جو کے اسی کے لیے عظیفت بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی اب اس ملک کے اندر کم از کم ان لوگوں کی ان لوگوں کا politically exposed persons کی unchecked corruption کو کہیں نہ کہیں پہ check ہونا چاہیے لیکن یہ انہیں expose کرنے کا ایک golden موقع ہے اور یہ انہی کی مساکہ جمہوریت سے نکلاوا موقع ہے اس کو انہی کی expose کرنے کے لیے اگر آپ استعمال کریں گے تو ویسے میری suggestion ہے فیصلہ تو جو اکثریت کرے گی obviously وہ آپ کا رائٹ ہے آپ کر سکتے ہیں last question